دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کافی جیدہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر چاروں طرف سے پولیس نے اسمیں گھیل لیا ہے تاکہ کسی بھی طریقہ سے بلوندر یہاں سے بس کرنا جا پائے جی ہاں کیونکہ لکشمی کی فیملی پر جس طریقہ سے اٹیک کیا ہے یہاں پر ریشی اور لکشمی کی فیملی بہت زیادہ ٹینسن میں آ رکھی ہے کہ آخر کار یہ دھماکہ کسی اچھ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھی کہ اس دھماکے کے پیچھے پوری طریقہ سے بلوندر کا ہاتھ ہے لیکن اب ساب ساب پتا چل چکی ہے یہ سب کچھ جو کر رہا تھا یہ سب کچھ بلوندر ہی کر رہا تھا اور بلوندر ایک نہیں بلکہ کئی اور بھی گنڈے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ لکشمی کو یہاں سے کرنے کرا سکے سوتروں کے حوالے سے دوستو ایک اور بھی اس سمیں بے حد ہی ٹوشٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ کسی نے کلپنا نہیں کی ہوگی کیونکہ ملسکا کا یہاں سے بہت جلد توادلہ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے اور ملسکا کے توادلے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی بجے دیکھنے کو ملے گی جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ توادلے کے پیچھے ملسکا کی دیکھ جائے تو ملسکا یہاں سے جلد ہی رفع دفع ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ اس بولتا ہوا نظر آئے کہ کھر سیوائی ملسکا یہاں پر لگاتار پریوار کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے جلد سے جلد اس کو یہاں سے نکال دو ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی لمبا پنگا کر دے کیونکہ دوستو پنگا بھی تھوڑا گنا نہیں ہے بلکہ ایک الگ ہی طریقہ سے ساجس کرتی ہوئی نظر آتی ہے ملسکا ملسکا کا ہمیشہ کی طرح دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقہ سے نیا اپنا کانون لاغو کرتی ہے دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر جی ہاں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے ویڈیو کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہیں آپ کو میری ویڈیو